بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے اس نے عرض کیا حضور میں جن ہوں میرا نام ہاما ہے بیٹا حیم کا اہر رحیم بیٹا لاکیز بیٹا ابلیس کا ہے حضور نے فرمایا تو گویا تیری اور ابلیس کے درمیان دو پشتے ہیں پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے کچھ توڑی سی کم ہے حضور جن دنوں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا مگر بات سمجھتا تھا پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کانا وغلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کو دلوں میں وسوسی بیٹھ ڈال لیتا کہ وہ اپنے ہویش و اقربہ سے بدسلوکی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو اس نے عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائے اس لیے کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ایک سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں حضرت حود حضرت یاکوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا سو حضور اب میں اس امانت سے سبگدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی عارضو ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائے حضور علیہ السلام نے اس کو سورہ مرسلات سورہ عمیت الساعلون اخلاص اور معزتین اور الشمس تعلیم فرمائے اور یہ بھی فرمایا کہ ہاما جس وقت تمہیں کوئی اختیاج ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے تو وصال فرمایا لیکن ہاما کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا خدا جانے ہاما اب بھی زندہ ہے یا مر گیا